ہم اس وقت مرادواز سے پیپلس آنے کو جانے والے روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باڑھ کا پانی ہے وہ کس خدر روڈ کے اوپر سے چل رہا ہے اور جو کار بہی تھی وہ اسی روڈ پر بہی تھی جو کار میں کچھ لوگ تھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کار کو گزار رہے تھے اسی پانی سے اور یہ تیز بہاو جو ہے اس طرف کو لے گیا کار کو اور یہاں پر کچھ یوگ جو تھے اس تھانیے وہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کسی طرح سے اس کار کو جو ہے جو تیراک تھے انہوں نے اس طرف جو گنے کے کھیت ہیں وہاں لے جا کر کے لگایا اور اس کار میں جو سوار تھے ان کو ساکوشل بچا لیا گیا لیکن جو دھار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رام گنگا ندی سے نکلنے والی جو چھوٹی ندیاں ہیں نلوے ہیں ان کا پانی ہے جو درجن بھر سے زیادہ گاؤں میں گھسایا ہے اور فصلے برباد ہوئے ہیں یا اس تھانیے لوگ ہیں کتنی سمسیاں یہاں پر ہو رہی ہے یہ بتائیے اور کیسے آپ لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے سر سب سے پہلے تو میں آپ کا دھنیواد کرنا چاہوں کہ آپ نے آکے ہماری سمسیاں کے بارے میں ہم سے جانکاری لے رہی ہے دوسری بات یہ ہے یہ ہمارا بہت ہی بالگریست چھتر ہے ہمارے اس اسلام نگر پپلسانہ لنک روڈ پر لگ بگ آٹھ گاؤں تو بلکل اس روڈ کے کنارے کنارے ہیں اور جو اس سے روڈ سے تھوڑے ہٹا ہوئے ہیں وہ الگ رہے لیکن اس کا جو ہے آنا جانا آوہ کمن اس روڈ لنک روڈ پر کافی ہے تو یہاں پہ ہاتھ سے بھی ہوتے رہتے ہوں گے جیسے وہ کار بہ گئی جی جی ہر سال ابھی تو اللہ کی کرم یہ ہے کہ ابھی جو ہے کل کاری بہی ہے جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور بچالی گئی ہے وہ سفلتا پور کا کوئی بڑی درگھٹنا کے جی جان کی نہیں ہوئی مال کی جو کچھ ہوئی وہ ہوئی اس میں وہ بخت کی بات یہ ہے سبھی بچے تھے یہاں پہ نوجوان تھے مچھی ماننے کے لیے کسان بھائی اپنی کھیت دیکھنے کے لیے آیا ہوئے تھے اور انہوں نے وہ بچا لیا انہوں نے بچا لیا یہ بتائیے فصلے کتنی برباد ہوئی ہیں کسان ہیں آپ لوگ فصلے تو یہاں کی لگ بگ 80% ہی برباد ہو چکی ہیں 80% کون کون سی فصل تھی یہاں دھان کی فصل زیادہ تھی اور کچھ گننے کی فصل تھی تو وہ بھی بار سے دو بار ڈوب چکی ہے تو وہ بھی نشتوں نابود ہو گئی اور بھی لوگ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں یہ بتائیے یہ کوشش کرتے ہیں آپ لوگ پانی میں تیز بہاؤ ہے نکلنے کی کتنا خطرہ بنا رہتا ہے اسے خطرہ بہت بہت ہونا دیا ہے کئی بار بیو گئے موٹسائی گیا ہے اس میں اچھا ہاں تو کوئی اور راستہ نہیں ہیں یہاں سے شہر جانے کا راستہ ہے بہت برا ہے وہ بھی دفیسوں میں جانا پر ہے کہ کھا رہے ہیں اس پہ بھی آچھا راستہ یہ بڑیا ہے تو کہ پانی بھرا پرا تو کیا سجا میں یہ بتائیے چچا کہ کتنی پریشانی ہو رہی ہے اور کتنے سالوں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اتنی پریشانی بار کیا اس میں تو بہت ٹیم ہو گیا سر میں تو بڑھا ہو چکا اس پانی میں دوبتا اچھڑتا ہوئے لیکن کل کا جو مسئلہ ہوا ہے کل اس میں چھ سات آدمی تھے گاڑی میں جو دوبی ہیں اور وہ پیڑوں سے لگ گئی جا کے اور وہاں جا کے وہ سی سے پی سے توڑ کر وہ آدمی لکا رہے ہیں اور کھینچ کھینچ کے ایک ہوں کو لے جا کے اور جب وہ سرک پڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی پولیا وغیرہ نہیں بنائی جاتی پولیا بمبے ڈاب رکھے ہیں بمبوں سے کیا ہو رہا ہے باڑ کا پانی زیادہ ہے بہت پانی ہے یہاں تو پل بننا چاہیے چھوٹا موٹا پل جروع ہونا چاہیے دیکھے کچھ جل اس طرح جو ہے وہ کم ہوا ہے تو لوگ نکل کے بھی آ رہے ہیں یہ بتائیے کتنی پریشانی ہو رہی ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے بڑی دکھت ہے اس علاقے میں سب سب بڑی سپولیا کی دکھت ہے یہاں پانی کافی دور تک ہوتا پہلے بات تو یہ چماسیں بند نہیں رہتی ہے دو تین مہینے کے لیے بند ہو جاتا ہے ہاں یہ راستہ ہی تو یہ حادثے اکثر ہوتے رہتے ہیں کچھ نوکہ ہاں سال میں ایک دو حادثے ہونے ہیں کچھ نوکہ ہاں سال میں ایک دو حادثے ہونے ہیں دیکھیں یہ تیز دھار ہے وہ لوگ کہاں کے رہنے والے تھے وہ تھے امروحہ جلے کے وہ سیدھے سمجھنے نہیں پایا وہ سیدھے گاڑ علاقہ ہے وہ سیدھے خز گئے دیکھیں یہ دھار ہے کافی تیز ہے اس میں اور یہاں پر وہ جو کار تھی وہ تیز بہاؤ میں بہہ گئی تھی لیکن غنیمت یہ رہی کہ دن کا واقعہ تھا اور کچھ لوگ یہاں کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے ان کو بچایا جو مہمان آئے ہوئے تھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ امروحہ جنپت کے رہنے والے تھے اور یہاں کسی رشتداری میں آئے ہوئے تھے تو تمام جو درجن بھر سے زیادہ گاؤں ہیں اس میں کسانوں کی فصلے برباد ہوئی ہیں اور ساتھی ساتھ جو آبادی کا علاقہ ہے اس میں بھی پانی بھر گیا ہے تو لوگوں کا جو جنجیون ہے وہ استویست ہے اور لوگ پریشان ہیں کیونکہ ہر بار برسات کے مہینے میں ندی کی بار کا پانی یہاں پر بھر آتا ہے